دنیا کے چار سب سے مہنگے فل کے آپ جانتے ہیں چلیے بتاتے ہیں ناسپتی تو آپ سبی نے کھائی ہوگی اور ناسپتی کا ٹیسٹ بھی آپ سبی کو پتا ہوگا پر میں آپ کو ایک ایسے ناسپتی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کافی مہنگا ہے جسے بدھا ناسپتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ناسپتی طبعت کے پہاڑوں میں اگائے جاتے ہیں اور ان کا سی بلکل بدھا کے اکار کا ہوتا ہے جب یہ ناسپتی چھوٹے ہوتے ہیں تو اسے ایک کور میں پیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بدھا کا سیپ لے لیتے ہیں ایپل تو آپ سبی نے سب کھائی ہوں گے لال ایپل گرین ایپل اور ایپل ہمارے صحت کے لیے بھی کافی فائدے مند ہیں کیا آپ نے بلیک ڈائیمنڈ ایپل کھایا ہے جی ہاں بلیک ڈائیمنڈ ایپل یہ چین میں ہوگا جاتے ہیں اور یہ ایپل کافی کوشلی ہوتے ہیں ایک ایک ایپل کی قیمت پانسو روپے کے اسپاس ہوتی ہے اور یہ بھرپور ماترہ میں ویٹامینز، ملرلز، فائیورز بھرپور ماترہ میں پائے آتے ہیں اور یہ چین میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ دنیا میں وہیں دیکھنے کو ملتے ہیں اسٹوبری تو آپ سبی نے کھائی ہوگی لال لال اسٹوبری پر میں آپ کو ایک ایسی اسٹوبری کے بارے بتانا چاہتا ہوں اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ آپ اس میں چھوٹے چھوٹے سے سات سے آٹھ اسٹوبری آرام سے بن جائیں گی یہ اسٹوبری اتنی بڑی ہے اور اتنی جوسی ہے اور کافی فائدے بند ہیں ایک اسٹوبری کا دام چھے سو سے آٹھ سو روپے کے بیچ آتا ہے اور یہ بھی چین میں ملتا ہے اور ایسا تربوج آپ کو چین میں ہی دیکھنے کو بلیں گے یہ چوکر سائز کا تربوج نہیں ہے اسے جب یہ تربوج چھوٹے ہوتے ہیں تب ان میں کور لگا کے اس کو چوکر سائز دیا جاتا ہے اور یہ کھانے میں کافی پوسٹک ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ لال ہوتے ہیں اور اس میں پانی کافی ماترہ میں ملتا ہے اور یہ ہمارے سریر کے لئے کافی لابدائک ہوتے ہیں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تب انہیں کور میں پیک کر دیا جاتا ہے تب یہ ڈیفرنٹ سائز لے لیتے ہیں اور ان کی قیمت سادرن سے کئی زیادہ ہوتی ہے اور یہ صرف چین کے ہی مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو ایسے تربوج کھائیدنا ہے تو آپ چین کے مارکٹ سے کھائید سکتے ہیں